دوستو میں آپ کو بدہ ہوں کہ کس طریقے سے میرا بلوگن سیٹپ کام کرتا ہے اور کس طریقے سے آپ بھی اپنا بلوگن سیٹپ بڑی آزانی سے کم پرائز میں کر سکتے ہیں تو دوستو یہ رہا میرا بلوگن سیٹپ جہاں پر میں اپنی ویڈیوز کو ہوا نسوس کر سکتا ہوں بنا کسی پرومک کے ہے تو دوستو اس ویڈیو میں مجھے پڑی رہا ہے تو دوستو اس کے لئے ہم جانتے ہیں یہ چیز کر کے ساتھ چیزوں کے بارے میں کیا کہ میں نے سیٹپ میں یوز کیا اور کس طریقے سے یہ اپنا کام کرتا ہے تو پھرینج اس سیٹپ میں آپ کو دکھا لوں کہ ہم سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں تو یہاں پہ لگا ہے مائک جو ہے بویا کمپنی کا اور اس بویا کمپنی کا یہ بائی ون مائک ہے جو کی بلوگن پر پس کے لیے اسپیسل ڈین کیا لیا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو نکال دیں یہ وینڈ سکرین کو نکال دیں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس دیکھنے کو ملتا ہے اس مائک کا جو کسٹ ہے لگ باق پندرہ سولہ سور دیکھنے کے لیے لیکن میں نے دیکھ دیا اس کی آوات بہت پیاری ہے میں ساری ویڈیوز اسی ویڈیوز اسی مائک کی مددل سے بہتا ہوں چاہے وہ سٹوڈیو والی ویڈیوز اور چاہے وہ بھارک ویڈیوز ہو اور یہاں پہ یہ ساتھ میں وینڈ سکن دی گئی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس جیادہ ہو رہا ہے جہاں پہ ہوا چاہتے ہیں تو وہ ساری نوائز جو ہے وہ یہاں ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس کلیر دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے اس میں لگ جاتا ہے آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وائس پہ کوئی نگلیو ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے دوسری چیز میں نے اس کو یہاں سے نکال دوں اس کو وائر کے مددل سے آپ چاہے تو اپنے موائر میں یہاں سے کنٹ کر سکتے ہیں اور کامرے پر اگر اس کے لیے اس میں الگ سے وائر نہیں گئی ہے تو اس کے مددل سے آپ کامرے اس میں ایک اچھی چیز ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے اس میں ایک option رہتا ہے جس کے مادم سے آپ اپنے مائک کو یہاں پہ easily mount کر پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو الگ سے کوئی دوسرا الگ سے کوئی لان جو نہیں ہے یہ easily یہاں پہ ایسا اس میں یہ handle ہوتا ہے یہاں پہ ماؤنٹ کرنے کے لیے آپ easily اس کو یہاں پہ mount کرو اور اس کو کس دو تو یہاں پہ یہ hold ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ماؤس موائل جو ہے آپ اپنا یہاں پہ hold کر سکتے ہیں اس میں easily بڑیتا رہے کیسے تو یہاں پہ یہ دو item ہوگا ایک ماؤنٹ کا لگینا پڑے گا آپ کو یہ mount الگ سے لینا پڑے گا اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ use کیا ہے ٹرائپورڈ کو جو ہے آہ simtex کا ٹرائپورڈ ہے یہ چھوٹا والا اور آپ چاہتے ہو دیکھ پالما موٹو کا ابھی آتا ہے یا مائن پروٹو کا ابھی آتا ہے وہ بھی میں ڈیسٹیوٹ میں دے دوں گا میں ابھی دوسرے ٹرائپورڈ ہے پالما موٹو کا وہ بھی ایسٹیبل ہے وہ میں نے سامنے بھی کیمری پہ لگا موٹو کا رکھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو دوسری سیٹ اپ میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں ہمیں دکھاؤں موبائل کے لیے سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے لیے تو یہاں پر یہ بھی جو ٹرائپورڈ ہے منی ٹرائپورڈ ہے ایجسٹیبل ہے آپ اس کو بٹن دبا کے اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا ایسے اور اس کو چھوٹا کر کے آپ ایسے چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کو آیا ہے اس کو بٹن دبا ہو اس کو ہوا نہیں دیسا تو یہ اتنا بڑا ہے تا میں ڈیو میں چار میری کے بڑابی تنا یہ ٹھوڑا ایکشن ہو جاتا ہے تو اس لیے اچھ چیز ہے اور یہاں پر جو اس کا ہے یہ ہے جو ہے کافی صالید ہے کافی بڑا ہے اس میں تو یہ ٹوٹنے موٹنے والا کام نہیں ہوگا اس میں آپ کا موبائل یہ سیف رہے بہت چاہے کتنا ہے کہ آپ اس کو جنپ کرتے رہے ہیں احلاتے رہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے کہ بہت ہی چیپ ایسپرین ہے بہت ہی چیپ ایسپرین ہے بہت ہی کالیٹی کا مٹریلی ہے اس میں دوستو جب آپ نے یہ آئے گا کہ آپ اس کو فیل کر پائیں گے کہ بہت ہی بہت ہی کم پرائز ناکہ کو یہ ٹرائپوڈ دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو ایک ٹوٹل یہاں میں نے چیزیں چیزیں چار چیزوں کا اپنے سیٹ اپ میں پہلا تو یہ ٹرائپوڈ ہو گیا دوسرا موائل ہولڈر ہو ہو گیا تیسرا ہمارا مائک ہو گیا اور چوٹھا ہو گیا ہمارا خود کا سمارٹ فون جس کو میں نے اپنے بلوگن سیٹ اپ میں یوز کیا ہے یہ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ بتایا کہ کس طریقے سے اپنا بلوگن سیٹ اپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کم پرائز میں پوری کوشٹ اگر ملا دے تو اقریبا دو یا رکے اندر یہ پورا سیٹ اپ ہمارا بن جائے گا موائل کو چھوڑ کے تو آپ کو الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو سٹارٹنگ میں اگر آپ کے پاس مائک کی مائک کا بجٹ نہیں ہے تو آپ سٹارٹنگ میں کیول ٹرائپوڈ ماؤنٹ موائل ہولڈر اینڈ آپ اپنا موائل کو یو سرکے اپنے ویڈیو رکڑنگ کر سکتے ہیں موائل کی بھی اچھی سافیسینٹ چاوڈ مل جاتی دیکھنے کو تو اگر آپ سٹارٹنگ کرنے چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اس سے اگر آپ دو ہیر روپے کا انویسٹمنٹ کر سکتے ہو تو یہ مائک سہت بھی پورا سٹیپ پورا آئیٹم پرچیس کر سکتے ہیں ان چاروں ایٹم کو سوری ان کی تینوں ایٹم کو جو لنک ہے مرے ڈسکرسن میں دے دیئے آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر کے ان دن آئیٹم کو پرچیس کر سکے اپنا بلوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں